اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ڈیکنکارحمن اونلائن چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک الیکٹرک ہیٹر بنا کر دکھانے والے ہیں الیکٹرک ہیٹر بنانے کے لیے ہمیں ایک پلاسکٹ کا پائپ چاہیے ہوگا تقریباً پانچ سی انچ کا یا ایک فٹ کا اور اس سے بڑا بھی آپ لے سکتے ہیں آپ جتنا بڑا بنانا چاہیں آپ اس کو اتنا بڑا ہی بنا سکتے ہیں آپ کو بہت یہ سانی کے ساتھ آپ اس کو اپنے گار پر بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک بجلی والا سوچ ٹو وے جو کہ آپ بجلی والی دکان سے لیکٹرونس کی دکان سے آپ مل جائے گا تقریباً 20-30 روپے میں آپ کو یہ سوچ مل جائے گا بہ آسانی کے ساتھ اور ایک بیلی باری وائر یہ ساتھ نتی میں بھی ہوتی ہے تینہ نتی میں بھی ہوتی ہے آپ کوئی بھی آمتہ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کنیکشن کر کے آپ اس کو چلا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہزار وارڈ پانسو وارڈ اور ساڑھ سا سو وارڈ اور پانس سا سو وارڈ کا ایک راڈ ہے سب سے پہلے ہم اس راڈ کو اس پائپ کے اوپر لگانے والے ہیں اس راڈ کو اس پائپ کے اوپر اچھی طرح سے لگا کر اس کو ٹیٹ کر دیں گے پھر اس کو اس کے کنیکشن کر کے آپ کو دکھانے والے ہیں یہ دیکھیں ہم سب سے پہلے اس کو اچھی طرح ٹیٹ کریں گے اور ٹیٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹیٹ کیا جاتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس پائپ کوچھی طرح سے ٹیٹ کر لیا ہے اس پائپ کے اوپر یہ تقریباً اوپرے protocols کا ہے یہ تقریباً برہ ورنز چوہی ورنز چھتی ورنز اور یہ ہزار ورنز看到 پانوز کے بھی ہوتا ہے یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں آپ اس کو بارہ ورنز کے الابٹر پر بھی چلا سکتے ہیں بار سوڑ پلیٹ پھر بھی چلا سکتے ہیں اور آپ اس کو کسی بھی جگہ پر بہت سانی سے لے جا سکتے ہیں یہ بہت ایک اور آمز ہے آپ اس کو بہت سانے کے ساتھ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ راہ تقریباً پچاس سو روپے میں بزار سے بہت سانی مل جائے گا اور اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس راڈ کو تقریباً تیاری کا لیا ہے سب سے بہلے اس کو ہم راڈ کو سپرنگ کو اس کے سپرنگ کو اس کے پیل کو پر اچھی طرح سے لگا لیا ہے اب ہم اس کے وائر کے کنیکشن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے وائر کے کنیکشن کیسے کی جاتے ہیں یہ وائر کے دو وائر کے دو پوائنٹ ہیں ایک پلاس کا اور ایک مینس کا ہم ایک سیرے پر مینس والے پوائنٹ کو لگا دیں گے اور دوسرے سیرے پر پلاس والے پوائنٹ کو لگا دیں گے پھر اس کے ساتھ اس کو باعث جاتی اس کو پانی کے اندر رکھیں گے اس کو ہاتھ نہیں لگانا یہ جان کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ بہت ہی ڈینجرز ہے اس کے آپ کو جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کے آپ کو جان نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس کو اس پانی کے اندر راہ کر چلا کر اس کے اندر ہاظ نہیں ڈالنا یہ بہت ہی خطن ناک ہیٹر ہوتا ہے یہ بہت ہی خطن ناک ہے یہ وہ بہت سانی کے ساتھ یہ دیکھیں ہم نے اس ویر کو مکمل ہیٹر کو مکمل تیار کر لیا ہے اب آپ اس کو آپ کو چلا کر دکھانے والی ہے کہ ہمارا ہیٹر اچھی طریقے کے ساتھ برک کر رہا ہے کہ نہیں ہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہیٹر اچھے طریقے کے ساتھ برک کر رہا ہے یہ بہت ہی کارامہ چیز بنی ہے یہ آپ دوست میں گزارش ہے کہ آپ دوست میرے چینل پانے ہو تو میرے چینل ٹیکنیکا رحمان آن لین کو سبکرائب لائک شیئر اور پریس بیل آئیک آن بار بھی کلک کیجئے گا ملتے ہیں ہنگری ویڈیو کے لیے تبدہ کے لیے اللہ حافظ